سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم تختی نمبر دس کھڑی حرکات پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر دس کھڑی حرکات کھڑی حرکات کی تعریف کیا ہے کھڑا زبر یہ جو اوپر ہے کھڑا زبر اس کو کہا جاتا ہے کھڑا زبر اور اسی طریقے سے کھڑی زیر جو نیچے ہوتی ہے جو کسی لفظ کے نیچے آتی ہے کھڑی زیر اور الٹا پیش ان دینوں کو کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑا زبر اور یہ اگلے پیش پر ہے کھڑی زیر اور الٹا پیش ان کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ الٹا پیش اور یہ کھڑی زیر جیسے یہ لفظ کے نیچے ہے کھڑی زیر اور یہ لفظ کے اوپر ہے الٹا پیش اور لفظ کے اوپر جو ہوتا ہے سیدھا وہ کھڑا زبر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑی حرکات کو ایک علف کے ورابر کھیج کر پڑھتے ہیں یہ کھڑی حرکات کی تعریف ہے اس کو کھیج کر پڑھا جاتا ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے حرکات پڑھی تھی جو پڑی حرکات ہوتی ہے تو پڑی حرکات کو بغیر کھیجے پڑھتے ہیں لیکن کھڑی حرکات کو کھیج کر پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے کیسے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با زبر با با کھڑا زبر با با کھڑا زبر با تا کھڑا زبر تا ثا کھڑا زبر ثا جیم کھڑا زبر جا حا کھڑا زبر حا خو کھڑا زبر خو دال کھڑا زبر دا دال کھڑا زبر دا رو کھڑا زبر رو رو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم یہاں رو کو موٹا پڑھیں گے دیکھیں ز کھڑا زبر زا سین کھڑا زبر سا شین کھڑا زبر شا سو دو 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 د لام کھڑا زبر لا مین کھڑا زبر ما نون کھڑا زبر نا واو کھڑا زبر وا ہا کھڑا زبر ہا حمزہ کھڑا زبر آ اور علف کے اوپر بھی جب کوئی حرکت آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں تو اس کو بھی ہم حمزہ پڑھیں گے حمزہ کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا متشابہ حروف کو رمحہ پڑھتے ہیں تا قو فا سا سو حا ہا ذا زا غو دو عا آ او ک انشاءاللہ آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس کو کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھیں گے اور جو پڑی حرکات اس سے پہلے ہم نے پڑی ہے وہ بغیر کھینچ پڑھی جاتی ہے اس کی مشکر کریے پھر سبق بھیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی